میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو اپنے آفس بیررز کو اپنے عودے داروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی اپنے گھروں میں نہ رہو چھپ جاؤ کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیر ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلتا اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے مشکل وقت میں سبر کرنا سبر کریں مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کی جو جو لوگ ہیں وہ ڈر ڈر کے کوئی ایک آدھ بیان آ جاتا ہے اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکرسی ہیں چلے جی میں میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکرسی کے لیے تو ساتھ ہے تو یہ تو تماشا ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی کیا ان کو کوئی کوئی دلک میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں جو عورتوں کی تنظیم ہے جو عورتوں کے حقوق کی اوپر بات کرتی ہیں کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ والدہ اس کی بیوہ بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے جو بلڈ پریشر کی مریض اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں ادھر عدالت اس کو زمانت دے کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں گجرات لے گا اس گرمی کے اندر تو بلڈ پریشر کی شیرین ہاں میں پتا ہے اس کی صحت اس کی صحت نہیں اجازت ہی نہیں دینا تھا میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا لیکن کس کو نقصان ہوا پاکستان کی پولٹکس کو نقصان ہوا شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی میری کیابنٹ کے اندر وہ وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی کوئی اور کیابنٹ منسٹر ایک ہماری ڈاکٹر سانیاں تھی کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیابنٹ میٹنگ میں نہیں آئیں جو شیرین آتی تھی اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محبے وطن پاکستانی وہ کبھی بھی انٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی شیرین مزاری جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستانی پاکستان کی ہر کاؤز کے لیے کھڑی ہوتی تھی جو لوگ اس کو الٹرک نیشنس کہتے تھے کئی دفعہ وہ کئی نراز ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی لیکن وہ نظریاتی عورت تھی تو یہ سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچ جائے اور عورتوں کو بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پاکستانی پولیٹکس مجھو شیرین میں تھی لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے گھر کے اندر گز گئے لوگ انہوں نے آکے رات کو بیوی میرا تیرہ سال کا بچہ وہاں اندر گز گئے میری بزنسز کے اوپر میرے رشتہ داروں کے پر پریشر ڈال دیا لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے تیرہ سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گیا تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا ابھی چھوڑ گیا تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے سب کچھ گنے معاف ہو جائیں گے میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے اور مجھے کئی لوگوں کے پر خود پتا ہے کہ ان کے پر کتنا پریشر تھا کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ کر رہے ہیں اب یہ وہ کر رہے ہیں اب میری بزنس بند کر دی ہے اوہ کارا کے اندر اس کے گھر گر کسی کا گھر بن رہا تھا وہ گرا دیا بلڈوز کر دیا کسی کے دکانے دی وہ گرا دی جا کے تو میں پھر سے کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپائی تھے اور وہ ہیومن رائٹس اورگنائزیشنز کیا ان کو یہ نظر نہیں آرہا کہ